اسلام علیکم ویلکم بیک تیو مائی چینل یمی بائی مامی شاد رہے آباد رہے اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سو مامی آپ کو یقیناً میرے ریسیپیس تو بہت اچھی لگری ہوں گی اور کیونکہ مجھے پتہ کہ گھر والے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں اور آپ لوگ ضرور میرے ریسیپیس ٹرائکیا کریں بہت ایزی بہت جلدی بننے والی ہیں اور اتنی ہی زیادہ مزیدار آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن بیک کروں گی اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ چکن بناوں گی تو ویجز تو ضرور ہوں گی تو میں نے آلو کے اس ساں ویج کٹنگی کر لی تھی اس ساں تھوڑا موٹا موٹا سا اس ساں میں نے کٹ لیا اور چلے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے چکن یہ پورا لگ اور تھائے ہیں اور یہ سکس پیسیز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کوئی سا بھی چکن کا پارٹ لے سکتے ہیں میں نے یہ لے لیا آپ ڈریس بھی لے سکتے ہیں پھر میں نے پانچ حالو لیا اور ان کو میں نے اس ساں کٹنگ کر لی ہے سبز مرچے لسن اور ادرک ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں میں نے چار میں نے سبز مرچے لی تھی چار جوے لسن کے اور بلکل ہاف این انچ کا ٹکڑا لیا تھا ادرک کا اس کو میں نے پیس لیا ہے تھری ٹیبل سپون جتنا یوگرٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو مسالے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے نمک ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ اور یہ جو مسالہ ہے تھری ٹیبل سپون میں نے لیا ہے تندوری مسالہ ایسے ہی آج دل جا رہا تھا کہ تھوڑا سا ایسے کلر فل سا چکن بناؤں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تندوری مسالہ ہوتے میں نے شانوالوں کا لیے اور اس میں بڑا اچھا تھا کلر ہوتا اور بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی سبز دھنیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون جتنا اور اس کے علاوہ یہ والے جو مسالے ہیں یہ میں جو آلو ہیں ان کو مسالہ لگاؤں گی اور پھر وہ بھی بیک کروں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں سرکہ ایڈ کروں گی چکن کے اندر اور چلی سوس ایڈ کروں گی آلو کے اندر وہ میں جب میکنگ اس کی سٹارٹ کرتی ہوں تو آپ کو میں سب بتا دوں گی آپ جلتی سجائے میں اس چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے چکن آپ کے سامنے میں نے کہا اس کو میں کٹس لگاتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے جب اس کی ککنگ تو ہونی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس کے جو کٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لگاؤں گی تاکہ ہماری تھوڑی سی ویڈیو وہ تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے جب پھر بندہ کام کرنا شروع ہو جاتا کوئی تو پھر اس کو آئیڈیاز تو آتے ہی رہتے ہیں کہ میں اس کو زیادہ بیک ہوگا آپ بیکنگ کا 45 منٹس ٹائم تو میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتی کہ جی 45 منٹس وہ بیک ہو رہی ہے تو میں نے یہی سوچا میں نے کہا چلے میں اس کے کٹس جن آپ لوگوں کے سامنے لگا لیتے ہوں میرا کیا ہوتا ہے کہ میں کچھن میں جب کام کرتا ہوں ہاتھ بہت زیادہ مجھے دھونے کی عادت ہے تو میں اور ویسے بھی جب ہم چکن یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد تو ضرور ہی ہاتھ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ابھی بس یہ میں ان کو ساروں کو کٹس لگانے لگی ہوں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں بلکہ تاکہ یہ مسالہ جو ہے اچھا سا اندر تک چلا جائے اچھا اس کو سارا مسالہ لگا کے ہم لوگ میرینیٹ بھی کر سکتے ہیں اوورنائٹ کر لیں تب ہی بہت اچھا ہے دو آورز کر لیں جتنی در کر لیں لیکن اگر ہم فوراں بھی بنا لیں تو ایس اچ کوئی اتنا بیگ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتے چکن جلدی کھا جاتا ہے نا تو پھر اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا میرینیشن کا بھی لیکن اگر میری نیٹ کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے چلے اب میں اپنے ہینڈ واش کر کے آتی ہوں اور پھر باقی پروسیجر آپ کے سامنے کرتی ہوں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ٹپ کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کو مسالہ لگانے میں آسانی رہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں اس کے اندر وان ٹیبل سپون جتنا سرکہ لگا ہوں گی اس کے بعد یہ دیکھیں آئل ہے یہ یوزڈی تھا تو میں نے کہا یہ لگا لیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی اس کے اوپر کلر ہی آ جانے مسالے دیکھیں اس کو مکس کر لیتی ہوں یوگر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جوسی ہے بن جاتا ہماری چکن ٹھیک ہے اور نمک میں نے اس لیے زیادہ نہیں ڈالا کہ آپ کو پتہ یہ کہ ہمارا تکا مسالہ ہے تندوری اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ زبردست چٹ پٹا سے ہمارا بنے گا چکن اب اس کے اندر یوگرٹ مکس کرنے کی چلے جی اب باری آئی اس کو مکس کرنے کی اب میں اس کو اچھا سا مکس کروں گے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میں نے پتہ نہیں کیا اس کو چمچ پانی ڈال کیونکہ وہ پھر بہت لیکوڈی بن جاتا ٹھیک ہے کلر دیکھیں کتنا پیارا آگیا اس کا مسالہ آپ لوگ اپنے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھا میں نے کیا کیا تھا ڈش کیوں نہ میں نے فائل لگا کے پروپیر کر لیا تھا اصل میں کھانا بنانے لگتی ہوں تھوڑی سی تیاری میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنانے سے پہلے ہی کر لیتی ہوں تاکہ پھر جب میں ویڈیو بناؤ تو پھر مجھے پروپلم مات ہوں تاکہ ساتھ ہی ساری چیزیں آپ کو دکھاتی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نہیں بتا کیا ہوا کیا ہے میرے فون کی سٹوریج ہوگی بہت زیادہ ویڈیو ہوگی تھی بند اب یہ میں نے مسالہ آپ کے سامنے یہ میں لگا دیئے اور یہ میں نے ٹری جو ہے اس کی تیار کر دیا یہ میں ادھر رکھتی ہوں اب ہم کریں گے بسم اللہ 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 چکن کو میں آئل میں اس لئے اس میں ڈال دیا تا کہ اس کی تھوڑی سی شائننگ بھی آج گے مصالہ بچے اس کے اوپر اوپر اب میں پتہ کیا کروں گی جو ہمارے آلو ہے اس کا پانی نکال کے اور اس کو بھی اس میں ڈال دی چلیں اب یہ میں سائیڈ پر کرتی اور پھر آلو لے کر آتی پھر آپ کو دکھاتی ہو بسم اللہ رحمان رحم چلیں یہ میں ڈال دو چکن میں رکھا نہیں شاید آپ لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں آلو کو پری ہیٹ کر لیا تھا ٹھیک موسیقی 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 سبز دھنیا سبز دھنیا موسیقی کریں چلی سوس تقریبا چلی 2 ٹیبل سپون جیتنا موسیقی 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 اس کو بھی میں اس ڈیش میں سارا مسالہ اچھی برم اس کو اون میں رکھتا ہوں آپ لوگ جلدی سے چاہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزے مزے کی اور جلدی بننے والی ریسپیز فوراں ملیں اور آپ جلدی سے بنایا اور فیاملی میں انجوائے کریں اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہ بھی بائی ممی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا چیکن اور آلو جو ہیں ان کو میں نے مسالہ لگا لیا تھا اون ہمارا پری ہیٹ ہے اب میں اس کو اون میں رکھتی ہوں چلنج یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے رکھ دیا ہے اب میں تقریباً ففٹی منٹس کے بعد میں دیکھوں گے اور انشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے پھر میں آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہوگئے چیکن ٹھیک ہے یہ میں بھی نکالتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنا اچھا سا یہ ہمارا ہوگیا ہے چیکن ٹھیک ہے یہ میں سارا سرونگ ڈش میں ڈالتی ہوں اور یہ دیکھیں آلو بھی ماشاءاللہ ہوگئے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کیسا بنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار ہے اور تینکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ